ہمیں بھی ہمیں بھی اپنی اولاد کے لیے نمونہ ہونا چاہیے قولی طور پر بھی عملی طور پر بھی قولی طور پر بھی گفتگو سے ہم اولاد کو دین سکھائیں اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو دین سکھائیں اور جہاں عمل کرنے کی گنجائش موجود ہے یا لازم ہے کہ عمل کیا جائے وہاں پر اپنی کے لیے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اولاد کو اپنے بچوں کو وہ دین سکھائیں ہمارے ہاں کا مسئلہ یہ ہے بہت سے گھروں میں ماں باپ بچوں کو دیم سکھاتے ہیں لیکن صرف زبان سے صرف زبان سے انگریز مغرب لوگوں کو پیٹ کے راستے سے کھینشتا ہے آؤ ہماری طرف ان کی ضروریات پوری کرتا ہے علاج محالجے کراتا ہے میڈیکل سینٹر کھلواتا ہے یتیم خانے کھلواتا ہے پیسے نہیں یہ پیسے دیتا ہے کاروبار کرواتا ہے وہ پیٹ کے راستے سے دعوت دیتا ہے ہم پیٹ کے راستے سے دعوت نہیں دیتے ہیں سے دعوت دیتے ہیں عمل کے اعتبار سے ہم لفظ تھوڑا سا تھوڑا سا سخت ہے نہ کارہیں یقیناً نہ کارہیں ہم سے عمل نہیں ہوتا ہم عملی میدان میں کمزور ہیں بچوں سے کہتے ہیں کہ سچ بولا کرو لیکن خود سچ نہیں بولتے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹے نماز بڑھا کرو خود نماز نہیں بڑھتے بچے سے کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات دیئے کرو خود نہیں دیتے ہیں بچے سے کہتے ہیں کہ سچ بولا کرو خود نہیں کہتے ہیں بچہ ہماری زبان کی چیزوں سے کم سیکھتا ہے ہماری عملی چیزوں سے بہت زیادہ سیکھتا ہے وہ کھشتا ہوا چلا جاتا ہے عملی طور پر نمونہ ہونا چاہیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے مشرقین سے مسالحت ہوئی صلح ہوئی صلح حدیبیہ کے عنوان سے یہ چیز بہت زیادہ مشہور ہے یہ واقعہ اب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمائے کہ اب ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے صلح ہو چکی ہے اب ہمیں یہاں سے واپس مدینہ منورہ کی طرف جانا ہوگا صحابہ تیار نہیں تھے صحابہ تیار نہیں تھے رسول اللہ نے فرمائے کہ اپنے بال مونڈواو دو جانور لے کر آئے اس کی قربانی کرو احرام کھولو اور واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جاؤ صحابہ تیار نہیں تھے اس بات کے لئے یہ تیار نہیں تھے غم میں تھے پریشانی کی قیویت میں تھے کہ گوئے کہ یہ تو ہمارے لئے بہت زیادہ پستی کا عالم ہوگا یہ تو ہمارے لئے بہت زیادہ کمزوری کا عالم ہوگا آپ کو تو شائع یہ تھا کہ آپ ہمیں حکم فرماتے ہیں ہم مشرقین سے لڑتے ہم ان سے قتال کرتے ہم ان سے مقابلہ کرتے لیکن آپ تو ہمیں یہ فرمارے ہیں کہ ہم واپس مدینہ منورہ کی طرف جائیں کیا ہم کمزور ہو گئیں حضرت عمر علی اللہ تلہانو کی باتیں اس حوالے سے آج تک احادیث میں اور تاریخ کے بعد کی کتابوں میں موجود ہیں ان میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں موجود تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری زوجہ تھی اور عالمہ زوجہ تھی رسول اللہ نے ان کے ساتھ میں یہ ماجرہ رکھا کہ صحابہ سے کہا ہے لیکن بات قبول کرنے کے لئے یہ تیار نہیں ہے مدینہ منورہ کی طرف کوش کرنے کے لئے یہ تیار نہیں ہے بال نہیں مڑواتے جانور قربان نگی کر رہے ہیں کیا کرنے چاہیے امی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی پیاری باہد رشاعت فرمائی فرمائے کہ آپ نے بال منوائیں آپ نے اپنا جانور قربان فرمایا ہے آپ پہلے فرمائیں آپ پہل کریں آپ یہ کام پہلے کریں گے آپ کے صحابہ کو یقین نہیں آرہا کہ ہم واقس جا رہے ہیں جب آپ یہ کام عملی طور پر خود کر لیں گے صحابہ آپ کو دیکھیں گے تو خود ہی اس کام کے پر آمادہ ہو جائیں گے خود ہی اس بات کے لئے کی تیار ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اچھا یہ بات ہے پھر اپنے بال منوائے جانور کی قربانی پیش کی جب صحابہ نہ دیکھا کہ سمجھ گئے تو اب تو معاملہ بالکل خلاص اس سے پہلے تو تھوڑ اسی کچھ گنجائش موجود تھی کہ شاید ہمیں لڑ اور مر مٹنے کے لئے حکم دیا جا سکتا لیکن اب تو آپ نے خود ہی اپنے بال منوائے لیا خود ہی اپنے احرام کھول لیا اپنے جانور خود زبا فرما لیا تو اب تو گنجائش بچی ہی نہیں سب نے پھر اپنے بال منوائے شروع کر دیئے سب نے جانوروں کی قربانی دینی شروع کر دی تو عملی میدان میں اگر کسی کو زیر کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے اور آپ نے نمونہ بننا ہوتا ہے اپنے شاگردوں کیلئے اپنے بچوں کیلئے اپنے دوستوں کیلئے ہمارے ہاں یہ نمونے کم ہو گئے ہیں عملی طور پر یہ مشاہدات یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَوَ النَّبِيِّينَ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں والدین کی وفات کے بعد بچے تھوڑے سے سہم جاتے ہیں تھوڑے سے سہم جاتے ہیں کوئی غلط کام کرنے پر حیاء آ رہی ہوتی ہے پوچھو کہ کیا ہوا کہتے ہیں کہ بس ابو نراز ہوں گے اما نراز ہوں گی تو حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مر گئے تو ان کا احساس ہو رہے گے وہ نراز ہوں گے وہ قبر میں نراز ہوں گے وہ خفا ہوں گے ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے جن سے وہ نراز ہوتے ہیں وہ مر گئے تو احساس ہیں وہ زندہ ہیں تو احساس ہی نہیں ہیں ان کے سان میں وہ سارے کام کرتے ہیں وہ زندہ ہے وہ گھر میں بیٹھے ہیں موجود ہیں انہی کا کھا رہے ہیں انہی کا پیر رہے ہیں انہی کا پہن رہے ہیں انہی کی چیزوں سے لفت اندوز ہو رہے ہیں ان کا احساس نہیں وہ مر جاتے ہیں خبروں میں چلے جاتے ہیں پھر ہم سہم جاتے ہیں کہ نہیں ابو نراز ہوں گے انمی نراز ہوں گی فلان نراز ہوں گے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے مجھے ان کے لئے بہت بلا نمونہ بننا چاہیے صدق جاریہ بننا چاہئے کیا زندگی میں نگی بن سکتے کسی نے روکا ہوا ہے کسی نے ٹوکا ہوا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے حقیقی ماں باپ ہیں وہ جو ہمارے روحانی باپ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کوئی حیاء نہیں اس سے کوئی شرم نہیں وہ بھی کسی بات سے نراز ہوتے ہیں وہ بھی کسی بات سے نراز ہوتے ہیں ان کے روزے پر ہم جائیں سلام پیش کریں وہ سنتے ہیں یا ہم سے ہم سلام بھیجے وہاں تک پہنچتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے فلاں بن فلاں نے سلام بھیجائے انہیں معلوم ہوتا ہے فلاں بن فلاں نے یہ کام کیا ہے اگر اس کی کسی زندگی کو چھوڑ دیا جائے کیا اسے نہیں بتایا جاتے کہ فلاں بن فلاں نے یہ زندگی چھوڑی ہے آپ کے فلاں بن فلاں امتین آپ کو نراز کیا ہے اس کے نرازگی کے کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی احساس نہیں کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں جس کے ذریعے سے یہ دینم تک پہنچایا وہ کہہ کہہ کر تھک گئے اولاد کی تربیت کرو ماتہتوں کی تربیت کرو روحانی بچوں کی تربیت کرو حقیقی اولاد کی تربیت کرو وہ سب کی تربیت کے حوالے سے زندگی بھر پریشاند رہے زندگی بھر احساس کرتے رہے آج کا عمد احساس ہی نہیں کرتا وہ اپنے اس روحانی باپ کی تعلیمات کو بھول گیا ہے اس روحانی باپ کے لئے بیدار رہنا چاہیے اس کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں ذمہ داریاں ہیں مجھ پر ہیں آپ پر ہیں کل فیصلہ ہوا ہے نا مبارک ثانی قادیانی کیس کا یہ فیصلہ اپنے بچوں کو سمجھائیں ان کو سکھائیں کہ پہلے بھی ایک فیصلہ ہوا تھا ایک کل ہوا ہے دوروں میں فرق کیا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو لے کر شخصیت کو لے کر کتنا حساس ہونے چاہیے ہمارے بہت سے مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے دانتوں میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے دانتوں میں کیا ہو رہا ہے اسی نمبر پر بیٹھ کر میں نے ارز کیا تھا جب وہ پہلے فیصلہ آیا تھا ڈیر دو ماہ قبل کہ جی اس فیصلے میں یہ یہ غلطیاں ہیں خادیانیوں کو قطعان اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ہی تعلیم اداروں میں اپنی کتابوں میں ایسی باتیں پڑھائیں جو اسلام مخالف ہیں یہ قرآن تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا حدیثیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہمارا دستور ہمارا آئین پاکستان اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہمارے ججز کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کے قربانیاں ہیں ان قربانیوں کے بدولت کل وہ فیصلہ ریورس ہو گیا ریورس ہو گیا ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے ہمیں اپنے روحانی بچوں کو بتانا چاہیے اپنے دوستوں کو بتانا چاہیے اپنی اولاد کو بتانا چاہیے کہ وہ جو شک نمبر ساتھ تھی اور پھر اگر آپ نمبر ویالیس تھا وہ کیا تھا اس میں کون کون سی حساس باتی تھی کیون جو فیصل و ریوز ہوا علماء کا مقام بتائیے دین کے حوالے سے حساس ہونا بتائیے بیدار ہونا بتائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ روحانی باپ ہیں جو حقیقی باپ سے زیادہ حقوق رکھتے ہیں زیادہ بلند مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں ان کے حوالے سے مجھ پر کیا ذمہ داریاں ہیں ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں ہمارے بچوں کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں جن چیزوں کے تذکیریں ختم ہو جاتے ہیں آنے والے وقتوں میں وہ مباحث ہی ختم ہو جائے کرتے ہیں میں نے بہت پہلے ایک مثال دی تھی فلسطین کے حوالے سے کہ فلسطین کے مسئلے کو اپنے بچوں کو بھی بتانے چاہیے کہ تاکہ کل کو میں اور آپ نہ رہیں تو ہمارے بچوں کو پتا ہو کہ فلسطین کا اور اسرائیل کا مسئلہ کیا ہے جب ہم یہ تذکیریں ہی چھوڑ دیں گے تو آنے والی نسلوں کو خبر ہی نہیں ہوگی یہ کیا مسئلہ ہے وہ سن دیں گے کہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ اگر ہوتا تو ہمارے اببا جی ہمیں بتاتے مسئلہ اگر ہوتا تو ہمارے امجان ہمیں بتاتی مسئلہ اگر ہوتا تو ہماری تعلیم گاہوں میں ہمیں بتایا جاتا ہمیں کسی نے بتایا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ یہ کوئی نہیں اور میں نے اسے ایک مثال دی تھی کہ قرصخواہ کو چاہیے کہ وہ مقروض سے تقاضہ کرتا رہے باوجود اس کے کہ اسے اندازہ ہے کہ یہ مرخص ادا نہیں کر سکتا لیکن وہ تذکرہ کرتا رہے گا وہ مانگتا رہے گا اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے بچوں کو بتا ہوگا کہ ہمارے ابب جان کے ذمہ فلان کا کتنا اتنا پیسہ ہے وہ ہم نے دینا ہے لیکن اگر آپ وہ تقاضہ کرنے ہی چھوڑ دیں گے تو کل کو ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے بچوں سے آپ تقاضہ نہیں کر سکتے ہیں آپ تقاضہ کریں گے بچے کہیں گے ہمیں معلوم ہی نہیں کبھی آپ آئے ہی نہیں ہمارے سامنے ہمارے ابب جان سے تقاضہ کرنے نہ ابب جان کو اس بات کی توفیق ملی کہ وہ ہمیں بتاتے ہمیں خبر کرتے تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی بات اشارت فرما رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ تمہارے حقیقی باپ نہیں ہے لیکن روحانی تم میں سے ہر ایک کے باپ اور والد ہیں ان کے محبت کے تقاضے ہیں والد ہونا معمولی بات نہیں ہے اگر ختم ربوت کا عزاز و ٹائٹل ان کے پاس ہے تو محمد الرسول اللہ کا روحانی باپ ہونا وہ ہمارے پاس وہ ٹائٹل ہے کہ آپ ہمارے روحانی باپ ہیں ہم آپ کی روحانی اولاد ہیں اب ہمارے پر یہ ذمہ داری بڑھتی ہے کہ اپنے قول کے ذریعے سے آپ نے جو بتایا اپنے عمل کے ذریعے سے آپ نے جو چیزیں بتائیں ہم ان چیزوں کو سمیٹیں ہم اپنے پاس محفوظ رکھیں وہ ایک کامل و مٹمل دین ہے ہم لوگوں کے سانجنس چیز کو بیان کریں ہم بیان کرنا چھوڑ دیں خود ہی عمل کرنا چھوڑ دیں یہ دن دفن ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گا اس کے تذکیرے چرچے ختم ہو جائیں گے دعائیں دیجئے اپنے بذرگوں کو دعائیں دیجئے اپنے علماء کو جو آج اس گئے گذرے دور میں بھی اسلام کے لئے دین کے لئے قربانیاں پیش کرتے ہیں ہڈیاں کمزور ہو گئیں داریاں سفید ہو گئیں چلے پھرنے سے قاسر ہیں لیکن دین کے حوالے سے حساس ہیں ہمارا نوجوان اس کے داریاں سفید نہیں ہوئی اس کی ہڈیاں کمزور نہیں ہوئی خون کے اندر وہ حرارت ابھی بھی موجود ہے لیکن دین کے حوالے سے وہ حساس نہیں ہیں اسے بہت زیادہ حساس ہونا شاہی ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين